حضراباد اسٹیٹ میں اس طرح سے ایکشن پولے کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ خطل عام کیا گیا تھا میرے نانا کو اور میرے خاندان کے ایک اور بزرگ کو شہید کیا گیا تھا کتنے مسلمان اس میں جو ہے ناپ زندھ میں آئے آج بھی وہ گھاٹیاں موجود ہیں جہاں پر مسلمانوں کو لاکر قطار میں ٹھہرا جایا اور گولیوں سے بھون گیا گیا اور کون کون سے علاقے یہاں پر جو ہے ناپر برباک بھی ہیں بیدر ہے گلبرگاہ ہے اور یاد کی ہے یہ وہاں پر مسلمانوں کو گھروں میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا کمال اسلام صاحب سے میری مقالفت رہی کہ وہ نے کہا کہ یہ تو چیزیں گڑے مرزے آپ کیوں گھاڑے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پولیس ایکشن کی سب سے بڑی اہم وجہ رضاکار ہے تو کیا میرے نانا تو رضاکار نہیں تھی کمیشنر اپس ایڈوکیشن تھے اس وقت ایسا بھی مندر دیکھا گیا کہ کئی بھولیوں میں ہواتینوں کی لاتنے دیکھیں گئیں سندرلال نے یہ لکھا پنگیت جی کیا آپ نے مجھے لاشے گننے کے لیے پھیجا کیا پیدا آج کے دور میں ہو سکتا ہے کہ سندرلال کمیٹی کو تسکین دیا جائے گا جو فارم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی جو مرزا فارم ہو جاتی ہے آداب دوستو میں وسیم گلبرگا ہیڈلائنز سے اور آج ہمارے ساتھ گلبرگا شہر سے پینیر صحافی جناب عزیز اللہ سرمت صاحب گلبرگا ہیڈلائنز کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آج ہم لوگ بہتی سیریس سوشو پر بات کرنے والے ہیں آج سترہ سپٹمبر ہے اور آج ہی کے دن چھیتہ سال پہلے 1948 میں ہیڈراباد سٹیٹ میں جس طرح سے ایکشن پولے کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ خطلے عام کیا گیا تھا اس موضوع پر بات کرنے کے لیے عزیز اللہ سرمت صاحب ہماری بیچ یہاں پر موجود ہیں تو ایک طرف سترہ سپٹمبر کو مسلمان بلیک ڈے مناتے ہیں اپنے آبا و اجداد کا جو خطلے عام ہو آتا اس کا افسوس مناتے ہیں تو دوسری طرف گورنمنٹ حکومت یہاں پر اوفیشلی جشن مناتے دیکھے جارہے ہیں تو تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے یہ ویڈیو زیادہ لامبہ ہو سکتا ہے تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک بنے رہے ہیں تو میں سب سے پہلے عزیز اللہ سرمت صاحب کا آمارے سٹوڈیو میں ویلکم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ سرمت صاحب جس طرح سے 17 سپٹمبر کے دن مسلمان اپنے آبا و اجداد کے جس طرح سے خطلے عام کی بات کری جاتے ہیں اس پر افسوس مناتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف گورنمنٹ کے طرف سے ہاں پر اوفیشلی جسن منایا جاتا ہے تو 17 سپٹمبر کے دن آخر کیا ہوا تھا کیا منظر وہاں پر پیش آیا تھا تمام چیزوں پر ہم بات کریں گے تو 17 سپٹمبر کے اچھلی اس دن کیا ہوا تھا اور کتنے دن تک یہ جنرشیٹ چلا تھا سب سے پہلے میں وسیم کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی جذباتی اور حساس مسئلے پر آج کا یہ قصوصی پروگرام منعقد کیا ہے اور مجھے گپتگو کے لئے مدو کیا ہے تو دیکھئے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ 17 سپٹمبر کو کیا ہوا آپ نے اپنی ابتدائی گپتگو میں بتایا کہ مسلمان اس یوم پر غم کا اظہار کرتے ہیں اور سرکاری سطح پر جشن بھی منایا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم کو یہ جاننا کی ضرورت ہے کہ آخر 17 سپٹمبر 1948 کو ہوا کیا تھا تو یہ اصل میں جو 13 سپٹمبر سے 17 سپٹمبر تک ایک بہت بڑا سانیہ پیش آیا اور اس سانیہ کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اس وقت آزاد ہوا اور جو ہندوستان کے درمیان میں جو ریاست تھی نظام کی ریاست اس ریاست کو اس وقت کی انڈین گورنمنٹ اس لیے برداشت نہیں کر رہی تھی کہ وہ ایک مسلم ریاست تھی اور سب سے اہم بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم علاؤدین خلجی کی فتح دیوگری 1249 میں ہوئی اور اس سے پہلے اس کے بعد 1347 میں بیمنی حکومت قائم تو یہ 1249 سے 1948 تک تقریباً 800 سال کا ایک پورا مسلم حکومت کا ایک دور رہا تو اس دور کو یہ لوگ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ مسلم ریاست قائم رہے اس لیے اس پر ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ ایک منصوبہ بن طریقے سے اس حکومت کو کیسے قتم کیا جائے وہ کیا گیا اور اندرونی ریاست ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ وہ قتل عام قوم کے لیے ایک جواز پیدا ہو تو یہ بہت اہم بات ہے اس کی طرف ہمارے لوگ غور نہیں کر رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا گیا اصل میں ان کو صرف مسلم حکومت کو ختم کرنا تھا اور اس لیے اس طرح کا ویسے کیا یہ ایک ہکومت نہیں تھی صرف نظام حکومت ہیدرباد اسٹیٹ کے خلاف بھی کیوں پولیس ایکشن اور سب سے دیگر اسٹیٹس پہ کیوں نہیں ہوا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ یہ ملٹری ایکشن تھا لیکن اس کو اقوام متحدہ میں پوچھ نہ ہو عالمی سطح پر حکومت کی بدنامی نہ ہو اس کو پولیس ایکشن کا نام دیا گیا یہ خود ایک دھوکے کی بات ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی اس میں جس طرح سے یہ پولیس ایکشن کا نام دے کر جس طرح سے بربریت یہاں پر کی گئی تھی کتنے مسلمان اس میں آپ زد میں آئے تھے اور کون کون سے علاقے یہاں پر برباگزے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو اٹیک ہوا ملٹری ایکشن ہوا اس میں تو ہیدراباد جو کیاپٹل تھا وہ پوری طرح محفوظ تھا اور اس کے اطراف کے جو ڈسٹک تھے وہ بھی محفوظ تھے اصل یہ ملٹری ایکشن کی زد میں جو آئے وہ نظام سٹیٹ کے بارڈر ڈسٹکس آئے تو اس پہ ہمارا جو پہلے ہیدراباد کرنا ٹکے لاتا تھا اب اس کو کلیان کرنا ٹکا گیا تو اس کے جو عزلہ ہیں اس میں جو ہے بیدر ہے گلبرگاہ ہے اور یادگیر ہیں یہ تینوں عزلہ اور مرٹوارہ کے عثمان آباد ہے بیڑ لاتور ہے نلدرگ ہے تو یہ آئے تو آپ دیکھئے کہ یادگیر میں جو ہے سگر ہے گوگی ہے شہپور ہے شوراپور ٹمہ پور یادگیر اور گرمٹکان یہ مقامات بہت زیادہ یہاں پر قتل و کون ہوا ہے اور اسی طرح گلبرگاہ میں جو ہے الند ہے عفضل پور ہے سیڑم ہے جیورگی ہے اور بیدر میں جو ہے بیدر شہر کے علاوہ بسو کلیان میں بہت زیادہ قتل و کون ہوا ہے اور ایک گورٹا مقام ہے جہاں پر عمید شاہ آ کر ولبائی پٹیل کا سٹیچو بٹھایا گیا اس کا انہوں نے نخاب پشائی کی جیسا گلبرگاہ میں تھی مہپوری سرکل پر ولبائی پٹیل کے مجسمی کے نخاب پشائی تو یہ لوگ ولبائی پٹیل کو ہیرو مانتے ہیں پولیس ایکشن کا تو وہاں پر جو ہے قتلیہ مسلمانوں کا ہوا لیکن تاریخ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ ہندووں کو مسلمانوں نے گھروں میں بند کر کے آگ لگا تھے جھوٹی تاریخ بیان کی جا رہی ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پولیس ایکشن کی سب سے بڑی اہم وجہ رضاکار تھے رضاکاروں کی وجہ سے ہی تمام چیزیں یہ ہوئے جس کا جرمانہ عام مسلمانوں تو میں آگے آوں گا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گورٹھا میں جو ایک بڑا اس قومی سمارک نیشنل اسم بنا کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں نے ظلم و زیادتی کی تھی ان لوگوں کے ساتھ حالانکہ پوری ظلم و زیادتی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی اور جتنے بھی آپ مقصامات دیکھیں گے وہاں پر مسلمانوں کو گھروں میں بند کر کے زندہ جلا دیا گیا مساجد کی بے حرمتی کی گئی آشرخانوں پر خبضہ کیا گیا آج بھی میں نام یہاں پر لینا چاہوں گا کہ جو آپ سراب بازار میں جو مندیر اس وقت بنا ہوا ہے وہ آشرخانہ تھا تو گلبرگاہ میں ایسے کئی آشرخانوں کے میں نام گنا سکتا ہوں جہاں پر منادر بنائیں گے ناجائز قبضے کیے گئے تو یہ پوری طرح سے بہت زیادہ قتلیام ہوا لیکن جو بات آپ اب میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ کتنے دردناچ واقعات ہوئے تھے میں نے مرٹوڑا کا نام دیا وہاں عثمان آباد جو اس کی ظلم میں آیا تو عثمان آباد میں آج بھی وہ گھاٹیاں موجود ہے جہاں پر مسلمانوں کو لاکر قطار میں ٹھہرا گیا اور گولیوں سے بھون دیا گیا اور یادگیر زلے کا شوراپور جو ہے تیمواپور جو ہے اس کا پہاڑی علاقہ جو ہے وہاں پر مسلمانوں کو رسیوں سے باندھ کر لائیا گیا اور ان کی گردنیں اڑائی اور شاہپور کا جو آج بس سٹینڈ اولڈ بس سٹینڈ پہلے ہم نیا بس سٹینڈ الگ ہیں وہ بہت بڑا کھلا علاقہ تھا وہ وہاں پر لاچوں کے امبار لگا دیا گیا تو کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی پولیس سیکشن میں شہید ہوا ہو یہ پورے میں جو نام نہیں تو اب جب آپ نے رضاکاروں کی بات کہی آپ نے تو رضاکاروں کے بارے میں خود ہمارے اپنے لوگ بھی غلط پروگنڈے کا شکار ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ رضاکاروں کی وجہ سے یہ پولیس سیکشن رضاکار کون تھے یہ تو رضاکار جو ہے ایک جیسے آج کی این ایس ایس ہوتی ہے یا ہوم گارڈس ہوتی ہے اسی ایک تنظیم کی اسکری تنظیم حیدرہ دوادی سٹیٹ میں تو بعد میں وہ تنظیم جو ہے قاسم رضوی اس کی جب انہوں نے قیادم جمع کی تو میں اس پہ آگے گھتا گو کروں گا تو حالات ایسے بنا دیا گئے تھے جیسا کہ میں نے کہا کہ یہاں پر کھانا جنگی عام کر دی گئی تھی مسلمانوں کو اس طرح ڈرائیا اور قبضہ کیا جا رہا تھا کہ وہ لوگ اپنی زمین جائداد مکان سب پچھ چھوڑ کے بھاگ رہے تو ایسے حالات میں تو یہ جو رضاکار تھے یہ لوگ قاسم رضوی اور ان کی جو تنظیم تھی یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ انڈین یونین میں اس کا انزمام ہو ایک انزمام ہو تو بھی ایک باوکار طریقے سے ہو اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھئے کہ چار وجوہت ہیں کہ اس وقت جب یہ ہندوستان کو آزادی دینے کا برٹیش پارلیمنٹ میں منظوری دی گئی تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو اسٹیٹس ہیں پانچ سو سے زائد حکومتیں رجوارے اس طرح کے تھے تو ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ یا تو وہ آزاد رہیں یا پھر انڈین یونین میں شامل ہو جائیں یا پاکستان میں شامل ہو جائیں تو یہ ایک ماہدہ تھا دوسرا ماہدہ لارڈ مونٹ بیٹن نے نظام سے یہ کیا تھا کہ وہ اسٹیل اسٹینڈ بلکہ ایک ایگریمنٹ تھا یعنی وہ ایگریمنٹ جو ہوا نومبر انیس سو سنیتالیس میں ہوا تھا وہ ایک سال کا ایگریمنٹ تھا جس کے تحت ریاست حدراباد جو کی تو رہیں گی وہ ماہدہ مکمل ہونے تک تو اس ماہدے کے مکمل ہونے سے دو سال پہلے ہی نظام کی ریاست پر حملہ کیا گیا تو جو ماہدہ آپ نے کیا اس کی خلاف فورد ہی ہوئی اور اس سے پہلے جو حکومتوں کو آزد ہو گئی تو ایسے حالات پیدا ہونے سے یہ لوگ نہیں چاہ رہے تھے کہ بھئی ماہدہ تو مکمل ہوں تو اب رضاکار ان کے بارے میں گمراکون پروپگنڈا کیا جاتا ہے ان کے کئی ویڈیوز بنائیں گے اب تو ایک فلم بھی آئی تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رضاکار عورتوں کی اسمت ریزی کرتے ہیں لوڑتے ہیں قتل و خون کرتے ہیں یہ بالکل جھوٹی کہانی ہے اصل میں رضاکار جو تھے اس وقت آریہ سماجی تھے جو رضاکاروں کے لباس پہ رضاکاروں کو بدنام کرنے کے لئے ایسی تحریکیں شرپسندی کی چلائی گئی ہے اور آپ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج بھی وہی کام ہو رہا ہے مسلمانوں کو دہشتگرد کہا جا رہا ہے آتنگوادی کہا جا رہا ہے اور پھر سعادی پرگیا سنگھ جو ہے انہیں خود دماغ مالگاؤں میں کری ہے تو اس وقت سے یہ سادش رہی ہے رضاکاروں کے نام پر بدنام کرنے کی سادش رہی ہے اور بہت اس کو حقیقت کو جاننے کی ضرورت ہمارے لوگ بھی خود غلط پہمیوں کا شکار ہیں کہ رضاکاروں نے ایسا کیا رضاکاروں نے کوئی زیادتی نہیں کیا اور وہ رضاکار جو ایک اصلاف فلاحی ایک سوشل ارگنیزر اور ان کی سوچ آخر میں یہ کیا کوئی غلط ہے کہ ہم جو ماہدہ حکومت ہندنے کیا اس کے تحت ہم نہیں شامل ہونا چاہتے ہیں اس وقت ان کو دی گئی تھی تو آپ اختیار دیا گیا تھا تو انہوں نے اچھا یہ بتائیے کہ جو فوج کا مقابلہ فوج سے ہونا چاہیے نا تو نظام کی فوج تو لڑی نہیں نظام کی فوج تو اتنی بادر فوج تھی کہ دوسری جنگ عظیم میں انگریزوں کے ساتھ جاپان کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا تھا ایسی فوج کو یہاں پر جب انڈین آرمی آتی ہے تو اس کو مقابلہ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور کہا جا رہا ہے کہ رضاکاروں نہیں اور اس وقت اتنا خوف پھیلایا گیا تھا مسلمانوں میں کہ لوگ ساڑیاں پین کر چھپتے پھر رہے اور بہت سارے لوگ تو لاشوں میں سو کے اتنی بزدلی تھی اب جو نوجوان اس وقت تھے وہ جو نوجوان تھے وہ ان کے پاس ایسا جذبہ تھا کہ اس سرفروشی اور سربازی کی انہوں نے مثالیں قائم کی ٹینکروں کے سامنے لیٹ گئے اچھا رضاکاروں نے کوئی حملہ کیا کہ نظام کی طرف سے جو انڈین آرمی کی فوچکان انہوں نے مقابلہ کیا ان کے پاس تو ایسی بندوقیں ہوتی تھی سن کر آپ کو تاجب ہوگا کہ اس کو بھرمار کہا جاتے بھرمار جو ہے اندر ساف نالی سے ساف کر اس میں کارفوز بھرنے تک وہ دس پندرہ منٹ لگ جاتے اتنی دیر میں آپ ایسا آرمی آپ چھوڑ سکتی وہ تو صرف شکار کی بندوقیں ہوا کرتی تھی جس برمار دیکھیں دیکھیں اس طرح سے آپ ایک طرف یہ پولیس ایکشن کو مسلمانوں کے اوپر کیے گئے ظلم کی داستان سنا رہے ہیں دوسری طرف اس کو آزادی کی جنگ کہا جاتا ہے اور اس پر جسن بھی منایا جارا حکومت کی طرف سے اس پر کیا کہیں گے یہ تو بڑا دیکھیں تاریخ سے نواقف لوگ اس طرح کی بات نہیں کرتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس نظام کی جو ریاست تھی ہیدراباد وہ غلام کب ہوئی میں تو فقر کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم کبھی غلام ہی نہیں ہوئے ہم تو ایک حکومت میں تھے مسلم حکومت میں نظام نے انگریزوں کے ساتھ مہدہ کیا تھا اور خود مختار ریاست تھی یہاں پہ کوئی جدو جہد آزادی چلی نہیں اب یہ کون کون سی انگریز کے ساتھ مقابلہ ہوا نظام کی حکومت میں ایک تو آپ تاریخ سے پیش کی جس طرح ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے ساتھ جنگ کی اور بھی لوگ نے انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کی کچھ وہ نہیں کیونکہ مختار حکومت تھی انگریزوں کے دیفنس میں تھی حکومت نظام نے ان کے ساتھ مہد کیا تو پہلی بات ہونی چاہیے کہ یہاں کوئی جنگ آزادی ہو ہی نہیں اور یہاں کوئی غلام انگریزوں کا تھا ہی نہیں انگریزوں کو تنخوا دے کر نظام جو ہے اس ملک کی حفاظت کے لئے رکھے تھے انگریز یہاں آئی نہیں تو آپ کونسی جدو جہد آزادی کی بات کر رہے ہیں ملک آزاد ہونے سے چند مہینے پہلے میں آپ کو بتایا کہ ایک خانہ جنگی کا ماحول پیدا کیا گیا دیکھیں 1938 میں عدگیر مہاراشتر میں آریہ پرتھنیدی سبا قائم ہوئی اور اس پرتھنیدی سبا کی وجہ سے فسادات ہوئے اور یہ جو پولیس ایکشن کا جو ثانیہ پیش اس کے لیے یہ آریہ سماجی کونگریس اور کمیونسٹ یہ تینوں ذمہ دار ہیں یہ تینوں ملکر نظام کی حکمت میں ایسا ماحول پیدا کر رہے تھے کہ یہ شکایت جا رہی تھی آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اقبار میں بات کریں گے تو دیکھیں آپ اس وقت ایک اقبار کی سرقی تھی کہ قاسم رضوی ناشتے میں اتنے ہندووں کا ناشتہ کی بغیر وہ اپنا ناشتہ مکمل لے کر اس طرح کے پروپ گنڈے ایسے بتایا جا ہوتا کہ حالانکہ اس وقت اکثریت آبادی ہندووں کی تھی مسلمان بہت قطرے میں ہندو بہت پریشان ہیں اور باز اپتہ کئی لوگوں کو یہ بھیجا گیا جو پیٹ کیا گیا کہ جا کر ایسا ماحول بنائے اور اس کی آرد میں یہ پولیس ایکشن کا واقعہ پیش آیا پولیس ایکشن میں جو لوگ آج بھی موجود ہیں ان سے ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ اس وقت ایسا بھی مندر دیکھا گیا کہ کئی بولیوں میں خواتین وں تو وہ لوگ ٹیکس اصول کرتے تھے نظام مکمت کے تو وہ جو چوکیاں ہوتی تھیں اس کو پوری طرح بہا برباد کر لیا کہ پورا فینانشل نظام تحس نیس ہو جائے پھر تیسرا کام یہ کیا کہ ٹرینڈ کیڈیٹس کو بھیجا گیا جو وہ پولیس اور ملٹری کے پیچھے رہ کر مسلمانوں پہ ایسا خوف پیدا کر دے کہ وہ بیچارے چھوڑ کر زمین جائدہ سب چھوڑ کر بھاگنے اب بات اپنے عورتوں کے بارے میں کہی تو یہ بہت دردناک بات تھا کہ اس وقت مسلم عورتوں کے ساتھ ایک تو ختل و خون کا بازار گرم تھا اسی طرف مسلم عورتوں کی اسبت ریزی کی جا رہی تو اتنی اسبت کو بچانے کے لیے خواتین بولیوں میں اپنی جان گوار رہی تو بولیا جو لاشوں سے بھری بھی تھی اب ایک واقعہ میں آپ بتانا چاہوں گا کہ گوگی شریف وہاں کے جو سجادہ نشین تھے سید شمس عالم محسینی صاحب جن کا انتقال ہوا وہ بولی میں پوری لاشیں بری اس کے اوپر بٹھے مریدین ان کو دیکھ کر اٹھا کر لے کر گئے تو ایسے دردناک واقعات خواتین کہ یہاں خود گلبرگا میں ٹرکوں میں بھر کر عورتوں کو راتوں میں لے جا جاتا پھر ان کی رات بھر اسمت دری کر صبح لائے جاتا تو آپ بتائیے کہ عورتوں کا کیا خصور تھا جو ان کے ساتھ یہ بوڑھن کو چھڑا نہیں گیا بچوں کو نہیں بخشا گیا تو آپ ملٹری کا جو کسی بھی اب اگر یہ نظام نے چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کرنے کے نظام نے یا پھر رضاکاروں نے انڈین یونین میں زم ہونے سے انکار کر دیا تو آپ زم کرنے کے لیے اٹیک کر رہے ہیں حملہ کر رہے ہیں تو آپ مقابلہ کس سے کرتے ہیں آپ بہت چاہئے تو یہ معصوم شہریوں کو عورتوں کو کیوں نشانہ بنا ہے یہ صرف ایسا نفرت پھیلا جو ریپیسٹ ہے ان کو آوات سے اس سے تہینیت سے نوازہ جارہا اس وقت بھی جو سو مسلمانوں کا قتل کرتا اس کو کیسے ذر دیا گیا مسلمانوں کے سر لانے والوں کو انعام دیا گیا تو یہ ان کا جو نظریہ ہے جو ان کی رویش ہے وہ آج کی نہیں لیکن افسوس یہ کہ ہم اپنے مخالفین کی سادشوں کو سمجھنے کے لئے ہم تیار رہے ہیں ہر دور میں مسلمان ظلم و ستم کا صرف شکار ہوتے رہے ہیں اور گمرہ کن پروپگنڈے کے زیر اثر ایسا ہوتا رہا ہے تو بولیوں سے بھر دی گئے اور جو بیدر کی مانجرہ نہ دی ہے وہ تو کئی دنوں تک سرک ہو کر اس میں مسلمانوں کی لاشیں بیتی رہی خون بیتر رہا بہت زیادہ قتل ہوا ہے لیکن آج ہم مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اس لیے کہ ہم خود اپنے آباؤ و اجداد کی قربانیوں کو ان کی ساتھ ظلم و زیادت کو ہم یاد کرنے کے لیے تیار نہیں دیکھیں اور ایک چیز یہ ہے کہ پولیس ایکشن میں جس طرح سے مسلمان جو ظلم کا شکار ہوئے ہیں کئی لوگ جو بج گئے ہیں ان کو سرکار کی طرف سے کچھ ریلی ملا اس پر آپ کیا کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا اس پر آج تک کوئی سوچ نہیں رہا جب یہ پولیس ایکشن کا واقعہ ہو گیا پانچ دن تو ملٹری کی نگرانی میں سب کچھ ہوا اس کے بعد بھی دو تین سال تک ظلم و ستم جاری رہا نہ اس وقت کوئی ریلیف کیمپ بنایا گیا نہ متاثرین کو کچھ دیا گیا ان کی جانے بھی چلی گئی ان کی جائداد پہ بھی قبضہ ہو گیا ان کی عمارتوں پہ قبضہ کر لیا گیا ان کی دولت پہ قبضہ کر لیا گیا کوئی معاوضہ نہیں دی گیا اور ہماری نظام کے بارے میں بہت اچھے حکمران تھے بہت تعریف کی جاتی ہے لیکن مجھے اس بات پر سخت اعتراض ہے کہ انہوں نے متاثرین کے لیے کوئی ریلیف کا کام نہیں کیا اور حیرت اس بات کیا ہے کہ آپ راج پرمک بنائے گئے تھے نظام تو اس وقت راج پرمک کیسیت سے بھی آپ سرکاری مشینری کو لوگوں کی بازاب کاری کے لیے استعمال کر سکتے تھے لیکن ایسا بھی نہیں ہوا اور سب سے حیرت کی بات ہے کہ نظام اتنے فراغ دل تھے کہ انہوں نے چین کی جنگ میں پانچ تن سونا انگریز ہندوستان کی حکومت کو دیا اس حکومت کو جو مسلمانوں کا خطل عام کری ظلم زیادتی کری آپ اس کو پانچ تن سونا ملک کی حفاظت کے لئے دیا آپ نے بہت اچھا ارنام ہے لیکن یہاں جو آپ کی ریایہ کے ساتھ جو حشر ہوا اس پر آپ نے کیا کیا اس پر ہمارے ریسرچ سکالرز کو ہمارے تاریخ دانوں کو ہمارے دانش وراؤں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ محتاط انداز پانچ لاکھ لوگوں کا ختل ہوا اور ساڑھے تین لاکھ کا ذکر ہے اور خود سندرلال کمیشن کی جو ریپورٹ ہے اس میں ستائیس ہزار سے چالیس ہزار تک ختل عام ہونے کی ربط عدد بتائے گئے تو یہ جمہوریت کی اتنی بڑی قربانی مسلمانوں کو دینی پڑی اور پھر ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے کتنا نہیں خون بہایا کتنے علماء نے پانسی پر چڑھے لیکن آزادی کی خیبت یہ دینی پڑی کہ اس وقت عام ہوا مسلمان تو جب بھی جشن ہوتا ہے مسلمانوں کے خون پر ہی ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے سندرلال کمیٹی کی ریپورٹ کی بات کی چالیس ہزار کے قریب اس میں سب سے خوفناک منظر ایسا کون سا ہے کیا لگتا آپ کو کوئی ایسا منظر آپ کو یاد ہے جو سب سے زیادہ خوفناک رہا ہو بہت اس وقت کے واقعات سندرلال کمیٹ یہ اصل میں دیکھیں اب اس سوقت نہرو پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے پانڈیت پٹیل کے پاس چلتی نہیں تھی کسی کی تو انہوں نے نہرو پہ اثر انداز ہو کر سندرلال کمیٹی جو تین رکنی تھا تو سندرلال جب یہاں آئے چیئرمن تو انہوں نے پندیت نہرو کو خط لکھا وہ خط تمام تاریخ کے کتابوں میں اس ریپورٹ میں بھی موجود ہے اخبارات میں اس وقت شائع ہوا اور اس وقت کئی اخبارات میں ڈہری شائع ہوئی جس میں مسلمانوں کے درد نہ قتل عام کی تفصیل بیان چیتے سندرلال نے یہ لکھا آپ نے جو بات کہ کوئی کوئی درد نہ ہوا کہ تو اس ایک قت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے لکھا کہ پنڈیت جی کیا آپ نے مجھے لاشیں شمار کرنے کے لئے لاشیں گننے کے لئے بھیجا تو آپ انہوں نے لکھا کہ میں نے ایک بھی مرد نہیں دیکھا بدحال بچے ہیں بوڑے ہیں اور کچھ عورت ہیں تو اس اتنا قتل عام ہوا ہے تو آپ اس کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں یہ جو جنیسائیٹ ہوا ہے اس کے بعد کیا لگتا آپ کو اس وقت کے مسلمانوں کے زندگی میں کیا تبدیل یں آئی اور کس مرحلے سے ان کو گزرنا پڑا تھا کیا تکلیفوں سے وہ گزر رہے تھے بلکل دیکھئے پہ یہ جو سوال ہے یہ ہر دور میں اس سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے پولیس ایکشن کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ کیا کیا وجوات تھی سامنے والوں کے کیا کیا تیار تھی انہوں نے کیا کیا لیکن ہم نے اس دور میں جب ہم نے یہ کبھی سوچائی نہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا سانح پیش آ سکتا ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہے اور مسلمان جو ہے کبھی بھی مستقبل کے یا آنے والے حالات کے بارے میں کبھی باخبر اس وقت بھی نہیں رہے مجھے کہتے ہوئے بڑا یہ افسوس ہوتا ہے کہ آج جو حالات مشاعرے ہو رہے ہیں آج بھی وہی عرص ہو رہے ہیں وہی قوالیاں ہو رہی ہیں وہی شادیاں ہو رہی ہیں تو پولیس ایکشن سے پہلے بھی یہی ماحول تھا مسلمانوں کو ہوشی نہیں تھا کہ ملک آزاد ہو رہا ہے تو یہ نظام اسٹیٹ کا کیا ہوگا اور ہماری اس وقت کیا پوزشن ہوگی ہمارے ساتھ کیا پیش آسکت کسی نے نہیں سوچا تو یہ بڑا علمیاں ہے کہ ہم جو ہے آج میں اتنے گم رہتے ہیں کہ نہ تو ہم کو ماضی یاد رہتا ہے آنے والے مستقبل کی کوئی اندش کی کوئی فکر ہوتی آج میں ہی سارے مسلمان گم رہتے خوش رہتے ہیں تو یہ بہت بڑا مسلمانوں کے قتل حام کی ستھ بڑی وجہ یہ بھی ہے میں یہ مانتا ہوں کہ مسلمان خود بھی ذمہ دار ہیں قتل حام کے لئے کہ انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی آپ کو کیا کرنا ہوگا نظام کو اس طرح سے آپ نظام کا رول دیکھ مسلمانوں کے خطل عام ہوا تو نظام کی کی ذمہ نظام کو تو پورا سے قید بند کر دیا گیا تھا ان کو تحریر ان سے لکھا کر ریڈیو پر آنونس کیا گیا اور جو اس وقت کی فوج میں بھی بہت سے لوگ شامل ہو گئے حکومت ہند کے ایجنٹ سے تو نظام کے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ اس علاقے میں آزاد رہی نہیں سکتے تھے تو آپ قبل وقت اگر کوئی ایک حکمت عملی ہو جاتی تو اتنی جانے نہیں جاتی اور آپ نظام تو محفوظ رہے حیدر آباد پورا محفوظ رہا لیکن بارڈ یہ جو گلبرگا کے بیدر رائچور عثمان آباد لاتور مرد یہ پورا بارڈر علاقہ تو آپ تاجب کریں گے کہ اس وقت یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو نظام کی فوج تھی وہ واپس ہو رہی تھی وہ تو بارڈر پہ ہونا چاہیے تھا نظام کی فوج کو بارڈر پہ ہونا چاہیے تاکہ بارڈر پہ اٹیک وات اس کو مقابلہ کر بارڈر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو نیوالا بنا کر پیش کیا گیا تو اب مسلمانوں کو یہ سوچ چاہیے کہ کب تک نیوالا بنتے رہیں گے جس طرح سے بارات کا بھی اپنے ذکر کیا آپ بھی ایک صحافی ہیں تو آپ اس وقت میڈیا اور عام لوگ جو دیگر اسٹیٹس میں رہ رہ تھے دیگر علاقہ میں تھے وہ آن لوگوں کا نظریہ تھا اس وقت اور میڈیا کا بڑا قریب اس وقت بھی میڈیا وہی رول ادا کرا جو آج کر رہ تھا اور ہمارا جو میڈیا تھا وہ جو شرط جذبات میں لانے کا کام کر رہ تھا لوگ کہ وہ ایسی ایسی جذباتی بات ہیں کہ ہم فتح حاصل کر لیں گے دلال خلے پر ہم سب دلال پرچم لہرانے کے خواب دیکھے جا رہے تھے اب بہت کیسا ممکن ہے تو جذباتیت سے کیا ہے جو قیادت جو ہمیشہ تدبر سے چلنی چاہیے کوش سے چلنی چاہیے مسلم قیادت ہمیشہ جذباتیت میں رہتی پریکٹیکل نہیں ہوتی یہ بڑا عالمیہ اور حالات کا سامنا کس طرح کرنا چاہیے وہ تدبر مسلم قیادت پہ ہونا چاہیے لیکن ہم صرف بڑی بڑی باتیں بڑی بڑی تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں اس کا خومیازہ مسلمانوں کو بغتنا پڑتا ہے جس کہ پولیس ایکشن میں ہوا ایک طرف کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں پرانی دور کی باتیں اور دوسری طرف ہم جب آپ کو دیکھتے ہیں تو بیس پچیس سال سے اس کے خلاف مومنٹ چلاتے آ رہے ہیں یہ تو کہتے ہیں مجھے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ پرانی باتیں کیوں نکالتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو قوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی تاریخ نیک بناتی مردہ قوم ہو جاتی ہے بے حیثی آ جاتی ہے اس پہ اس کو ہم صرف ماتم کرنے کے لئے نہیں کرتے ہم تو اپنے میں اس پولیس ایکشن سے اس لیے کہ میرے نانا کو اور میرے خاندان کے ایک اور بزرگ کو شہید کیا گیا میرے نانا محمد پیر سرمست جو ہے اس قط کمیشنر آف ایڈوکیشن تھے اور انہوں نے ایک ہزار غیر مسلموں کو ٹیچر بنائے تو اپنے موسم کو بھی انہوں نے قتل کیا تو کیا میرے نانا تو رضا کار نہیں تی کمیشنر آف ایڈوکیشن تھے اور انہوں نے احسان کیا تو آپ بتائیے ان کو کیوں شہید کیا گیا تو وہ غم ہم کو آئی ہمارے قاندان کے محمود پیر سرمست اور معروف پیر سرمست ان دونوں کو شہید کیا گیا تو اس وقت جو ہے قتلیام کا کوئی جواز ہی نہیں تھا لیکن ایسا جنوسائٹ کیا گیا قتلیام کیا گیا تو اگر ہم یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ آئندہ ہم کو اس طرح کے واقعات نہ پیش آئے اس کے لئے ہم کیا حکمت عمل کر سکتے اس پہ غور کرنا ہے اور بتائیے آپ کے قرآن مجید میں ستر فیصد جو حصہ ہے وہ تاریخ پر ہی ہے تمام پیشلی امبی فہموں کے ساتھ فراموش تاریخ فراموش یہ اگر کریں گے تو آپ زندہ قوم نہیں کہل آئندہ ہم آج بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 76 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو وہی غددار کہا جا رہا ہے اور جو لوگ خاتل تھے وہ آج انام اکرام پا رہے ہیں تو مجھے افسوس کے آج جشن منایا جا رہا ہے پہلے یہ شیر سنانا چاہوں گا کہ قواب غفلت سے نہیں جاگنا چاہا ہم نے وقت بدلا بھی تو خود کو نہیں بدلا ہم نے آج کے دیکھیں آپ 76 سال سے آپ صرف آپ نیزہ آج کے مسلمان کا ضمیر جوڑنے ہو اور پھر کیوں لٹی جاتی ہے ہر وقت ہماری بستی اس ضمو حالی پہ ہرگز میں ہی سوچا ہم اب آپ تاریخ یاد دلا رہے ہیں تو ہماری جو ضمو حالی ہے اس کو یاد اس لیے کرنا ہے کہ ہم آئندہ ایسے واقعات سے دو شاہر نہ ہو اور سب سے آپ دیکھئے کہ ایک بہت بڑا نکتہ آپ یہاں پر لائے ہیں کہ ٹھیک ہے حکومت کی طرف سے یہ سرکاری جشن منایا گیا یہ تو اصل میں جو ہے کہ پہلے یہ غیر سرکاری سطح پر منایا گیا اس سے پہلے ایک بی جی پی کی طرف سے مہیم چلائی گی وی مون چنا چلانے بلکہ حیدر آباد کا جو علاقے تھے گلبرگا پی در وہ کرناٹا کے سٹیٹ میں وہ تحقیق چلائی اس کو بعد میں جو سپیکر تھے ہمارے حالد کے تو انہوں نے اس کو سرکاری جی ایج پٹیل کے دور میں سرکاری جشن بنانی کے لیے منظوری چلی اسم کرشنا کے دور میں دولاک روپے سنکشن لیے گئے گلبرگا سٹیٹ کارپوریشن نے وہ جو تیمہ پوری سرکل اصل میں مولوی عبدالکریم تیمہ پوری کے نام سے نوست تھا چوک وہ جو اتیاد المسلمین کے صدر تھے تو وہ نام تبدیل کر کے اس کو اللہ بھائی پٹیل نام دینے کے لیے مسلمانوں کے زخموں پر نمک لگانے کے لیے وہاں پر ایک مجسمہ اور اس کی بنایا لگا گیا تو اس کی خراردہ جب گلبرگا چکی کارپوریشن میں پیش ہوئی تو بہت مسلم کارپوریٹر رکھے شوائے ایک کارپوریٹر رکھے کسی نے مقالپت نہیں کی میں مبارک بات دینا چاہوں گا سلام کرنا چاہوں گا مرزا اور دوسرے لوگ تھے جو عثمان علی لگپتی تھے اور میں کتھ تھا تو اس وقت ہم کو یہ کہا گیا کہ اس کی مقالپت اس مجسم میں کی گئی تو ہم کو رضاکار کہا گیا کہ تم کو بھی اندر ڈالا جائے گا ہم سے بات کرنے کے لیے لوگ گھمرا رہے تو تو اس وقت اس احتجاج کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سترہ سبٹمبر کے اکیس اکٹوبر تاریخ تبدیل کی گئی اس کی نخاب کشائی کی چاد لوگوں کے احتجاج کے اکٹوبر کو لالکشنا دوانی کر دوئی اور آپ دیکھئے میں وہاں موجود تا پوری فوجی چھاؤنی میں اس سراخے کو تبدیل کر دیا ایک آدمی بھی نظر نہیں ہر طرف ملٹری کے پولیس پھ میں آنکر وہ اتنے چھاؤں فوج کے نرگے میں چھاؤں میں آنکر ادوانی نقاب پوچھائی کرا اس کی بڑی قائد تھی ہندوستان کا ذریعظم بنے لیکن ایسا ہو نہیں سکا جو ظالم ہے آپ نے بہت اچھی بات پوچھی تھی آپ شاید توجہ اٹھ گئی میں تو یہ باتیں ہو سکتی ہے آپ لوگ اس کو خیال ہی سمجھے اس کو تاریخ نہ سمجھے لیکن میں نے سندرلال کمیشن کا حوالہ دیا تو سندرلال کمیشن کی ریپورٹ کا چا ہوا اس کو سرن بستے میں ڈال دیا گیا اس کو دبا دیا گیا اسی طرح دبا دیا گیا جیسا کہ مومبے کے 92 کے پتازاد کی سری کرشنا کمیشن کی ریپورٹ کو دبا دیا گیا تو اسی طرح بابری مسجد 92 میں اس کی نبران کمیشن کی ریپورٹ کو دبا دیا گیا اس ریپورٹ میں جو مجرم تھے وہ منیسٹر سندرل منیسٹر ہم جو یہ احتجاج کر رہی جو ہماری کوشش رہے پولیس ایکشن کے انہی واقعات سے ہماری ملت کو بیدار کرنے جو چلا رہے ہمارا ڈیمائنڈ یہی ہے کہ سندرل لال کمیشن کی ریپورٹ کو مندر عام پر لائے جائے اور اس پر عمل لائے ہو یہ ہمارے خائدین اس کا مطابقہ کیا فائدہ آج کے دور میں ہو سکتا اگر سندرل لال کمیشن کو تشکین دیا جائے گا تو ریپورٹ تو کم مندر عام پر آئے تو سچی تاریخ تو سامنے آتی ہے ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خون کی ندیان بھائی ہیں وہ ہم کو غلط تھگا کر آپ جشن منا رہے ہیں تو اگر وہ ریپورٹ مندر عام پر آتی ہے تو اس ملک میں خاتلوں کے ساتھ تو دیکھئے کہ سزا ہوتی ہی ہے لیکن کم از کم حقائق تو تاریخ جو ایک حکومت ایک اتھونٹک ریپورٹ ہے تو اس سے تو معلوم ہوتا اب لیبران کمیشن کی ریپورٹ سے معلوم پڑ گیا کہ بابری مسجد کے نظام میں کون لوگ شامل تھے اور سری کرشنا کمیشن سے معلوم ہو گیا کہ بینوں کے فسادات میں بومبے میں مسلمانوں کا قتلیام میں کون ذمہ دات تھی تو یہ سری کرشنا ریپورٹ کمیشن کی ریپورٹ اگر مندر آئے جس طرح سے یہ مومنٹ پچیس سال سے چلاتے آ رہے ہیں کیا مقصد ہے آپ اور کب تک یہ مومنٹ چلے گا اور یہ مومنٹ سے آپ کیا میسیج لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہم جو تاریخ کی ہے اس کو ہم یاد دلانے کا کام کر رہے ہیں اور دوسری بات اس سے پائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن دیکھیں بھی جو بیدار مغز جو لوگ ہوتے زندہ ضمیر جن کا اپرائی وہ اس چیز کو آگے بڑھا دیں اور اس معاملے میں وقت وزیر اور وقت کے بڑے قائد خمال اسلام صاحب سے میری مقالفت رہی انہوں نے اس ہماری اس محیم کی مقالفت کی انہوں نے کہ چیزیں گڑے مردے آپ کیوں کھاڑ رہے اور انہوں نے بہت نادھوار لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا میں یہاں پر وہ نہیں چاہتا کسی موقر پر ہوگا لیکن آپ دیکھیں مسلم خایدیم کا رول بڑا اپسوس نا کڑا اس خمال اسلام صاحب یمپی تھے قیسر منیار صاحب ایمبیل لیتے لیکن یہ لوگ بھی ولبائی پٹیل کی سٹیٹیو کی نقراب رشایی کو روک نہیں سکے اور جشن کو روک نہیں سکے تو ہم کیسے اس کو خبول کر لیں گے ہمارے باپ دادا کے قتل پر آپ اس کو ناجائز ٹھہرا کر جشن منا رہے آپ اگر یہ صورت ہی ہونی چاہتے یوم انزم کسی بھی ریاست کا نہیں منا جاتا آپ بتائیں کہیں بھی یوں کیوں منا جاتا اور آپ ایک ملک میں دو دو جشن آزادی کسے منا سکتے پندرہ اگر کو بھی جشن آزادی منا سترہ محسور علامت ریاست کا لیکن آج کرنا ٹک بنایا تو آپ اس کا جشن بھی بنائی اسی طرح بنائی مجاہد آزادی کون بتائی محسور ریاست کو کرنا ٹک ریاست بنانے مجاہد آزادی کون تو یہ بلکل کیا ہے کہ اصل میں یہ چیز مسلمانوں کے ضخموں پر نمت چھڑکنے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی تکلیف تو ہم کو ہوتی بہت کچھ میں مولا چاہتا تھا لیکن کیا ہے میرے پاس اتنا مواد ہے کہ ساری رات بھی اگر ہم بڑھل گیتی ہے مکمل نہیں ہوگا لیکن اس پروگرام کے ذریعے میں یہی پیغام دینا چلاتا ہوں کہ ہمارے آبا و اجداد جو ظلم کیا ہے ہم نے کوئی غلطی نہیں اور ہم کو کوئی شرمندگی کی ضرورتی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ ایسا کیا تھا ظلم و ضرورتی ایک مسلمان کے بارے میں ایسا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی پر ظلم کر سکتا یہ ہم کو سکھایا ہی نہیں گئے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے تمام مسلمانوں کو مرتو اب میں کل مرتوالا میں بھی تھا وہاں بھی میرا پتاب تھا وہاں بھی یہی باتیں پوچھی گئی وہاں بھی مرتی میں وہیں چلائی جا رہی ہے دکتی دیوست منایا جا رہا ہے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پولیس ایکشن کے آخائق کو پولیس ایکشن کی سچی تاریخ کو تمام زبانوں میں لایا جانا چاہیے مرتی میں کرڑا میں اور خود ہمارے اپنے لوگوں کو بھی اس سے واقع ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم و زیادتی بھی اس ملک پہ ہزاروں فسادات مسلمانوں کے ساتھ ہوئے ہیں تو ہم یہ تمام تاریخ کو اس لیے یاد رکھنا آئے کہ ہم اپنی نسل کو بتائیں کہ آگے آپ کے ساتھ اس طرح کے واقعات اگر پیش آئے تو کیا کرنا چاہیے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اور دوسری جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو یاد کرنا ان کو قراج اپنی ذب تو پیش کرنا چاہیے تو اب مجھے اکثر ایسا لگتا ہے کہ ہم جو جدوجہد آزادی کے مجاہدین کو آزاد نہیں کر رہے ہیں یاد نہیں کر رہے ہیں تو یہ بیچاروں کو کون یاد کریں اور وثیم صاحب سب سے بڑی تقریب مجھے ہی ہوتی ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں سترہ سپٹمبر کو جھنڈا لے رہا ہے جاتا ہے اور وہی تعلیم بیان کی جاتی جو وہ لوگ دے رہے ہیں ہم خود اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہم جھنڈا اس لیے چڑھا کر سترہ سپٹمبر منا رہی تھے ہمارے ہمارا خطل و خون ہوا یہ بچوں کو معلوم ہی نہیں سترہ سپٹمبر اس لیے منا رہے کہ نظام کی حکومت بغاوت کری تھی بچوں سے آپ کو یہی تاریخ بیان کی جائے بغاوت ہوئی تھی اس کو دبا دیا گیا اور پھر یہ آزاد ہوا علاقہ ایک فال بعد ہم کو آزادی ملی یہ شرم کی بات ہے اور آپ جو اس جدوجہد آزادی نہیں ہے یہ تو ظالمانہ داستان ہے ظالمانہ کاروائیاں ہیں اس کو آپ جدوجہد آزادی سے جوڑ کر اس جدوجہد آزادی کی توہین کر رہے آپ انہوں نے تو انگریزوں کے قلاب جن لڑی قربانیاتی ملک کے لیے آپ تو نوٹنے کا کام کرے قتل کرنے کا کام کرے آپ کیسے مجاہد آزادی ہو سکتے ہیں تو بہت بہت باتیں ہیں کرنے کی میں یہی بات لوگ کافی لمبا سمجھ سے ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آخر میں آج سترہ سپٹمبر کے موقع پر کیا محسس دیں گے آپ بھل گھر ہیٹلائنس کی بھی کہنا چاہوں میں کہ سترہ سپٹمبر کی سچائی حقیقت کیا اس کو جانے میں میرا کتاب شاہ ہے اس پر اگر کوئی صاحب تمام واقعات کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے کو باتس اپ نمبر اپنا بیجیں انشاءاللہ میں آپ کو وہ سترہ سپٹمبر کی حقیقت جو کتاب شاہر میں آپ کو بیجوں گا آپ پڑھئے اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا تک کیا نہیں ہے اور ہم کبھی بھی ہم اپنے جو شہید ہوئے ہیں لوگ مسلمان جو شہید ہوئے ہیں جن کو قتل گارتگری سے گزارا ہے ان کو یاد رکھیں اس تاریخ کو یاد رکھیں اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے جو قتل آمال جو نے سائد ہوا اس کی مضمت ہونی چاہیے اور ہمارا مطالبہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم کو یہ مہین چلانا چاہیے کہ سندرلال کمیشن کے ریپورٹ کو مندریاں پر لائے جائے یہ بہت ضروری ہے اور یہ چند سپات اس کے چائے ہوئے ہیں اسی لیبریل سے نکال کر مانگا کر آپ پڑھئے اور سترہ سپتمبر کے اوپر اور بھی بہت سی کتابیں ہیں اگر آپ وہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک کتاب اور بہت زقیم کتاب ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے آپ میرا موبائل نمبر اور اس پر این پر دیا جائے گا یا میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 9845678648 اس پر اپنا واتس اپ نمبر بھیجئے ہم آپ کو سارا مواد اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس پر روانت کریں گے میں وسیل کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے جذبات کی اظہار کے لیے موقع فرام کیا اور میرا مقصد کسی پر تنقید کرنا نہیں ہے کسی دلازاری کرنا نہیں ہے جو تکلیف ہم کو ہوئی ہے اس کا اظہار کرنا ہے اور اس کی قانون بھی اجازت دیتا ہے حکومت بھی اجازت دیتی ہے اور ہم کسی کو مورد اظام نہیں ٹھہرا رہے جو اس وقت اصل قسروات اس ملک میں آج تک کسی مسلمانوں کے خاتل کو جتنے خوصات آتے ہوئے ہیں اس میں کسی کو کوئی سزائی نہیں ہوئی تو ہم امید بھی نہیں رکھتے ہیں لیکن ہم حق آواز تو بلند کریں احتجاب تو کریں گے اپنی تاریخ کو بیان کریں گے اس سے تو نہیں روکا جا سکتا ہے صحیح بہت 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 شکریہ عزیز اللہ سلمہ صاحب آپ نے کافی لمبا وقت لے کر لوگوں کو یہ میسیج دینے کی کوشش کیا ہے کہ 17 سپٹمبر کو 1948 میں جس طرح سے پولیس ایکشن کے نام پر مسلمانوں پر ظلم ہوا تو ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ تمام گلبرگا ہیڈ لائنز کے ویورز کو اس ویڈیو کے ذریعے تمام اتحاس اپنا سمجھنے اور جاننے اور وہاں کی تمام انفارمیشن کو حاصل کرنے کی یہاں پر تمام چیزیں ڈیٹیل ملی ہیں تو آخر میں میں پھر ایک بار عزیز اللہ سلمہ صاحب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں